السلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میرے آج کی اس ویلوگ میں تو ایک نیو ویلوگ کی شروعات آپ سبھی کے ساتھ تو یہاں پر ہے ٹائم جی صبح کا بچے ابھی سو رہے ہیں اور میں اٹھ گئی ہوں تھوڑا جلدی تو یہاں پر آ کے میں باہر بیٹھی تو یہ کھا رہے تھے جی ہم سے پہلے ہی آج اپنا کھانا اور ان میں اتنی لڑائی ہو رہی تھی اور انہوں نے اتنا زیادہ دانہ پر کھیرا ہوئے نا نیچے جو کہ میں ابھی اٹھوں گی تو سب سے پہلے وہ واپس اکٹھا کر کے ان کے اس جو یہ برتن پڑا ہوا ہے جس میں دانہ ڈال رہی ہوں اس میں واپس ڈالوں گی تو دپہر تک یہ پھر وہ ختم کر لیں گے اور ما شاء اللہ سے اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جب سب ادھر مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں اتنا ان کا شور ہوتا ہے نا تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے تو ما شاء اللہ سے اللہ پاک ان کی ہی دعا کے صدقے سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے تو سنا ہے کہتے ہیں سب کے ایسے پرندوں کو کھانا ڈالنے سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت برکت آتی ہے گھر میں اور یہاں پر ہو گیا ہے جی دپہر کا ٹائم اور کافی میرے کام ختم ہو چکے ہیں تو میں زیادہ ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکی کیونکہ گھر میں اکیلے ہو تو پھر یہاں انسان کام کرتا ہے تو یہاں فیڈیو شوٹ کرتا ہے تو یہ کھانا آیا تھا جی ہمیں نیچے ہمارے نیبر سے جو کہ ما شاء اللہ سے اکثر ہی ہمیں بیجتے ہیں ایسے تو یہ یہاں پر پکے ہوئے تھے کوفتے اور آلو جو کہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے تو بچے کھا رہے تھے کھانا اور آج جو میں نے بنانا تھا وہ ایک ڈش کی فوٹو کاپی سمجھ لیں آپ یہ پروپر وہ ڈش نہیں ہے بلکہ اس کی فوٹو کاپی کہوں گی میں تو تو یہاں پر میں نے لئے تھے انڈے اور یہ گھر میں جو ویجیٹیبلز پڑی ہوئی تھی وہ ہی لئے ہیں تو کل میں نے بنائے تھے چاول اور چاولوں کے ساتھ تھا جی چکن کا سالن جو کہ آج دوپہر کو بچوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہ نہیں کھانا تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گی جیسے جس طرح سے مجھ سے ہو سکا تو آپ لوگ ہسئے گا مت بس دیکھیں کہ میں نے اس کو تھوڑا سا چیزوں کو ملا کے کیسے ان کو تھوڑا چینج کیا ہے یہ فرائی رائز کی سمجھے کے فوٹو کاپی ہے میں تو فوٹو کاپی بول رہی تھی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ممہ آپ کیا کر رہی ہو ان چاولوں کا کیا کرو گی اس میں کیا مکس کرو گی تو میں نے کہا چلو آج میں فرائی رائز کی فوٹو کاپی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے چار انڈے لیے تھے اور ان کو اچھے سے پھینٹ کر مکس کر لیا تھا تو کیونکہ یہ یلو والا پارٹ میرے بچے ویسے نہیں کھاتے اگر الگ رہ جائے بھی تو اس لئے میں نے ان کو اچھے طرح سے پھینٹ لیا انڈوں کو پھینٹتے وقت اس میں میں نے کوئی بھی سپائسز نہیں ڈالے تھے اس لئے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خالی ہے اسے انڈوں پھینٹ کے اس میں مسالے جو بھی ڈالنا تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں کتنا بھی ان کو مکس کرو لیکن وہ رہ جاتے ہیں اچھے طرح سے مکس نہیں ہوتے تو اس لئے میں نے ان کو خالی ہے اسے پھینٹ لیا اس کے بعد تھوڑا سا کڑائی میں اس میں آئل ڈالائے آئل کو تھوڑا گرم کیا تو جو انڈے تھے وہ میں اس میں ڈال کر پھر اب میں اس کے اوپر نمک اور ریڈ چیلی پاورڈر ساتھ میں سکھا دنیا یہ ڈالوں گی تاکہ اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائیں وہ بھی زیادہ نہیں بس ہلکا تھا اتنا زیادہ نہیں کروں گی اس کو کیونکہ زیادہ مسائلہ ڈالنے سے اس کا کلر بہت ڈارک ہو جانا تھا لیکن مجھے چاہیے تھے یہ بلکل لائٹ کلر میں جو کہ لگے کہ یہ زیادہ سپائسی نہیں ہے تو یہاں پر اس لئے میں نے ہلکا سا یہ مسائلہ اس میں ڈالا اور اس کو ابھی اچھی طرح سے اسی گھی میں پکا لوں گی اور یہ اب سارا جو کام ہے نا وہ کام سے میرا مطلب ہے کہ باقی ساری ککنگ جو ہے نا وہ میں اسی آئل میں کروں گی اور انڈے کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی تھی اور ساتھ میں توڑ رہی تھی اچھے سے چمچے کے ساتھ تاکہ یہ اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہو جائیں اور ویجیٹیبل میں نے کٹ لی ہے یہاں پر ہے شملا میں ساتھ میں ٹوماتر اور بند گوبی ان کو زیادہ باریک میں نہیں کیا کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہے ایسے ہی تو یہ شملا میں تو ایسے بھی ان کو کافی پسند ہے تو زیادہ اورکک بھی نہیں کروں گی بس ہلکا سا ہی ان کو کروں گی کہ تھوڑا سا ان میں ٹیسٹ آ جائے تو ویجیٹیبل میں اب اور بھی کچھ ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں یہ ہی تھا تو میں نے بس جو گھر میں چیزیں تھی انہی کا استعمال کیا ہے تو انڈے کو میں نے یہاں پر پکا کے نکال لیا ہے جو آئل ساتھ میں نہیں نکالا جو آئل ہے وہ اسی میں ہے جو بچا ہے تو اس کے بعد ویجیٹیبل ساری ڈال دوں گی میں کڑائی میں اوورکک میں ان کو بالکل نہیں کروں گی بس ہلکا سا ہی ان کا کچھا پن ختم کروں گی اور یہاں پر ویجیٹیبل ڈال دیں ہیں ویجیٹیبل ڈالنے کے بعد ان کے اوپر میں ڈالوں گی جی تھوڑا سا سویا سوز تھوڑا چیلی سوز تھوڑا سا سرکا بس سمجھیں کہ دو تو چمچ ہی ہیں بڑے والے تو بہت زیادہ نہیں ڈالا ہلکا سا ہی ڈال ہے تھوڑے دیر پہلے میری سسٹر مجھے فون پر پوچھ رہی تھی کہ آج کھانے میں کیا بنا رہی ہو تو میں اس کو ہس کے بول رہی تھی کہ آج میرے ویلوگ میں دیکھنا کہ میں نے آج پھر ایک نیو چیز جو ایجاد کر دی ہے خود ہی اپنے پاس سے بنا کر تو بس انسان کو گھر میں چیزیں پڑی ہو تو پھر آئیڈیاز آئی جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تو بچوں نے جیسے ہی کہا کہ ہم آج یہ والے چاول نہیں کھائیں گے تو میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کو ایسے چاول بنا دوں گی تاکہ یہ ان کے لیے نیو بھی ہو جائے اور یہ کھا بھی لیں تو اس کے بعد یہاں پر یہ میرے جو یہ ویجیٹیبلز ہیں یہ پکنے والی ہیں ان کو بس ہلکا سا یہ جو مسالے میں نے ڈالیں اس میں مکس کروں گی سویا سو چیلی سوس ڈالنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس میں لیکوڈ جیسا ہو گیا تھا جس میں ویجیٹیبلز بہت اچھے سے پک رہی تھی اور مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے ابھی اس کو زیادہ بس نہیں پکانا اس میں اب میں ڈالوں گی یہ چاول جو کہ میرے پڑے ہوئے ہیں رات والے کل کھانا لیٹ ہونے کی وجہ سے میرا یہ کھانا بچ گیا تھا اس لیے پھر مجھے آج اسی کو استعمال کرنا تھا تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو ہم اس کو ویسٹ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے سوچا کہ چلو استعمال تو یہی کرنا ہے تو کچھ تو نیو کروں گی اس میں کچھ چینج کر لوں گی تو ان کو جیسے لگے کہ یہ نیو ٹیسٹ ہے تو یہاں پر اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چاول چاول ویسے بھی بہت کھلے کھلے بنے ہوئے تھے میرے تو اس میں ڈالنے کے ساتھ یہ اس کا یقین کرے کہ لوگ کتنا امیزنگ آ رہا تھا نا ساتھ میں میں نے یہ جو انڈا فرائے کیا تھا وہ بھی آدھا ڈال دیا تھا آدھا بھی رکھ لیا تھا کہ میں بعد میں اوپر ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر یہ کیچپ ڈالی ہے یہ بھی سمجھے کہ بڑے والے دو چمچ ہی ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالی تو ان کو اچھے سے مکس کر لیا ساتھ میں یہ چاولوں کو اصل والے جو فرائیڈ رائز ہیں تو ان میں تو کافی کچھ ڈالتا ہے چکن وغیرہ بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ میری جو ہے نا یہ فرائیڈ رائز کی فوٹو کا پی ہے تو میں اس کو ابھی جو گھر میں سمانہ ہے اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ کروں گی تو یہاں پر یہ جی ابھی مکس ہو رہے ہیں اور یہ اتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا مجھے تو دیکھنے میں ان کا کلر اتنا اچھا لگ رہا ہے وائٹ چاول اور یہ گرین شملہ مرچ تھی ریڈ ٹوماتر تھے جو کہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے اور میں تو ان کے ساتھ جی ساتھ میں چکن کا سالن بھی گرم کروں گی کیونکہ مجھے تو اس کے ساتھ ہی مزا ہے گا تو بچے ان کو ایسے ہی کھائیں گے ان کو ایسے ہی مزے دار لگ رہے ہیں وہ مجھے بول رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو ممہ کافی اچھے لگ رہے ہیں تو وہ کھائیں گے تو بتائیں گے کہ دیکھنے میں ابھی ان کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یہاں پر جی میں نے ان کو فل تیار کر لیا اور یہ میرے حساب سے اب بک چکے ہیں چاول فرائی رائز کی جو فوٹو کپی ہے وہ تو ہو گئی ہے جی تیار اور آپ لوگ ابھی دیکھیں اس کو کہ میں ان کو نکالوں گے ڈش میں اور اوپر سے یہ تھوڑا جو میں نے انڈا باقی بچایا تھا اس کو اس کے اوپر ڈال کے اس کی جو تھوڑی سی خوبصورتی لاؤں گی ساتھ میں تو دیکھتے ہیں جی یہ میرے ہسپنڈ کو پسند آتے ہیں یا نہیں تو ویسے اگر ان کے ساتھ شامی کباب ہونا تو بہت ہی مزا ہے جو کہ ابھی میرے پاس گھر میں نہیں تھے تو کسی دن ایسے فرائی رائز اثر والے بنا کر ساتھ میں شامی کباب بنا کر ضرور ٹرائے کروں گی ویسے میں نے وہ کھائی ہوئے ہیں کھانے میں تو بہت مزیدار ہیں لیکن میں نے خود ابھی نہیں بنائے تو یہ ان کی فوٹو کپی تو میں نے تیار کر لی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور اندر جا کے پتا چلے گا کہ یہ جب سب کھائیں گے ان کو کھانے میں یہ کیسے لگ رہے ہیں بچوں کو میں نے ڈال کے دیئے تھا بچوں کو تو پسند آ گئے تھے میرے چاول اور میں اس میں تھوڑی پاس ہو گئی تھی اور مجھے یہ ٹینشن ابھی نہیں تھی کہ یہ سب بولیں گے کہ یہ آپ نے کیا بنایا تو شکر الحمدللہ سب نے پسند کیا اور سب نے کھائے ہیں تو میں نے اور میرے ہزمین نے ساتھ میں چکن کا سالن لیا تھا کیونکہ ہمیں ساتھ میں اس کے ساتھ ہی مزا آیا تو اگر گھر میں کوئی چیز ہو تو اس کا ایسے کچھ نہ کچھ کر لیں بہت مشکل ہوتا ہے جس نے گوکنگ کرنی ہونا اس کے لیے کہ سب کو مینیج کر کے چلنا کہ سب کی پسند کا پورا کریں کوئی کہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا کوئی کہے میں نے یہ نہیں کھانا لیکن شکر الحمدللہ آدمیریا یہ کھانا سب نے کھا لیا تھا اور یہاں پر ابھی بچے جا رہے ہیں اور یہ میری حرم اپنے تھرماس میں پانی خود بھر رہی ہے اور مجھے آج تک اس کی یہ سائنس سمجھ نہیں آئی کہ وہ جب خود تھرماس میں پانی ڈالتی ہے تو وہ بڑی بوتل میں سے نہیں ڈالتی وہ ہمیشہ یہ چھوٹی دو لیتی ہے اور ان میں سے ڈالتی ہے جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے آج اس نے پہنا ہوا تھا نیو سوٹ اور ساتھ میں اس نے اپنے سینڈلز بھی میچنگ کی ہوئے تھے اور بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے تو ابھی آپ آگے اس کا ایک کارنامہ دیکھیں گا کہ اس کو یہ نیو سوٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو اپنے تھرماس کا ہے کہ وہ صاف ہو اور اس کو بھرنے کے بعد یہ اپنے سوٹ سے ہی اس کو صاف کرے گی اور جو بعد میں میں دیکھ کے اتنا ہس رہی تھی کہ یہ وہم کا بھی کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں جو اس کو جو بہت زیادہ یہ دیکھ لیں یہ لیں اس کا تو ادھر کام ہو گیا نا تمام سوٹ کا تو کوئی بات نہیں اس کو یہ عادت ہے اپنی چیزوں کو ایسے الگ سے رکھنے کی تو یہاں پر ابھی میرا یاسن ماشاءاللہ بہنوں کو لے کر جا رہا ہے وہ حرم کو پہلے چھوڑ کے آئے گا پھر بعد میں اپنی بڑی سسٹر کو لینے آئے گا اور بچے جا رہے ہیں اکیڈمی اور یہاں پر میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ